موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ ورکات انشاءاللہ آپ خیر و حافظ سے ہوں گے حوضہ نیوز کی طرف سے احکام اسلامی قصد صلی اللہ جو شروع کیا گیا ہے ماہ رمضان میں روزے کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اگر کوئی روزے دار روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات منصوب کرتا ہے اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف یا ایمہ علیہ السلام کے طرف تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے یعنی ایسی بات جو اللہ نے نہیں کہی اس نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے ایسی بات کی جو پیغمبر ان کے اہل بیت علیہ السلام میں نہیں کہی ہے اور وہ نقل کر دیتا ہے کہ یہ بات انہوں نے کہی تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے تو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہے چاہے اشاروں میں چاہے لکھ کر چاہے کنائے میں چاہے زبان سے کہ یہ جو اللہ اور رسول نے نہیں فرمائی ہے تو اس کا روزہ باطل ہے ہاں وہ اس طرح سے نقل کر سکتا ہے کہ فلان کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے یا فلان شخص یہ بیان کر رہا تھا اس سے یہ سنا گیا ہے کہ فلان امام نے یہ بات فرمائی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے نقل قول کے طور پر نقل کیایا سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص امدن جانبوشت کے ایسی بات کے جو اللہ اور رسول نے نہیں فرمائی ہے تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے اسی طرح سے احتیاط واجب کی بنیاد پر حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ یا دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی کوئی بات اگر آدمی نقل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک مسئلہ اس میں پیش آتا ہے کہ کسے نے کوئی حدیث کوئی آیت بنا کے پیش کر دی اور اسے یقین تھا کہ آیت یہ حدیث ہے اور اللہ نے فرمایا ہے رسول نے کسے امام نے فرمایا ہے اور بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو نہ اللہ نے کہا تھا نہ رسول نے فرمایا تھا نہ اللہ نے فرمایا تھا اور نہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اور جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو کہا گیا ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے لہٰذا جب ہم روزہ کی حالت میں ہوں تو کوئی بھی بات ہم اللہ کی طرف سے نقل کرنے سے پہلے رسول اہل بیت رسول انبیاء علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے نقل کرنے کے لیے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم جو بات نقل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہاں اس طرح نقل کر سکتے ہیں فلا کتاب میں یہ کہا گیا ہے یا فلا مولانا سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اس طرح نقل کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد وآل محمد